یہ انفارمیشن نہایتی ضروری ہے تمام ان تعلیمی اداروں میں جتنے بھی بچوں نے داخلہ لے رکھا ہے یعنی کہ سکول چیلڈرنز کے لیے یہ انفارمیشن نہایتی ضروری ہے کشمیر ایڈمیسٹریشن کے جانب سے کل یعنی کہ تیس اپریل کو منگلوار کے دن یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ تمام تر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے یہ ڈیسیجن ڈیویجنل کمیشنر کشمیر وجہ کمار بدہوری کے جانب سے لیا گیا ہے اور یہ ڈیسیجن اس لئے لیا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو وادیہ کشمیر کے اندر موسمی صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں شدید تر بارشیں سری نگر اور سری نگر کے مضافات میں ہو رہی ہیں جانب پہ ہم اگر دور دراز علاقوں کی بات کریں یا پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ کئی سارے مقامات پہ برہباری کا بھی سلسلہ جاری ہے تو اس کے چلتے ہوئے کشمیر ایڈمیسٹریشن کے جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کل یعنی تیس اپریل کو اور منگلوار کے دن جو ہے تمام تر تعلیمی ادارے بند رہیں گے یہ تعلیمی ادارے سکول یعنی کہ اپ ٹو در ٹینٹھ لیول تک بند رہیں گے یعنی کہ کھالی سکولز بند رہیں گے کالیج اور یونیورسٹری کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے تو آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ یہ انفارمیشن نہائیتی ضروری ہے تمام تر ان سکول گوئنگ چیلڈرن کے لیے ان بچوں کے لیے جو اس وقت تعلیم کے حوالے سے یعنی کہ دسویں جماعت تک داخلہ لیے ہوئے ہیں تو وادی کشمیر کی ایڈمیسٹریشن کے جانب سے اس وقت یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کال یعنی کتیس اپریل کو اور منگلوار کے دن جو ہے تمام تر سکولی ادارے بند رکھے جائیں گے اور اس میں یہ ڈیسیجن اس لئے لیا گیا ہے کہ اس وقت جو موسمی صورتحال بنی ہوئی ہیں اور کئی سارے مقامات پر جو ہے پانی کی لیولز بھی بڑی اوپر چلی گئی ہیں تو اس کے چلتے ہوئے کشمیر ایڈمیسٹریشن کے جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق ڈیویجنل کمیشنر کشمیر وجھے کمار بیدوری کے جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل یعنی کتیس اپریل کو اور منگلوار کے دن تمام تر سکول جو ہے وہ بند رہیں گے اور سکولی بچوں کو جو ہے کل کا دن آف دیا جائے گا چونکہ میں نے کہا کہ اس وقت وادی کشمیر کے اندر جو موسمی صورتحال ہے وہ بگڑ چکی ہے مطلع برعالود ہیں اور بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اگر ہم سرین اگر اور مضافات کی بات کریں تو یہاں پہ مطلع برعالود ہیں بارشیں جاری ہیں اگر ہم مضافات کی بات کریں پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو کہی سارے پہاڑی علاقوں میں برہباری بھی ہو رہی ہو اور شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں اگر ہم سیاحتی مقام سنمہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں برہباری دیکھنے کو ملی غریز کے اندر بھی ہمیں برہباری دیکھنے کو ملی اور کہیں سارے ایسے سیاحتی مقامات ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں برہباری دیکھی گئی تو اس کے چلتے ہوئے کشمیر ریجن کے اندر جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں یعنی دسویں جماعت تک جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں تو ان کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کل انہیں چھٹی دی جائے چونکہ ایک ماہ تک جو ہے بارشوں کا سلسلہ جالی رہنے والا ہے محکمہ موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق ایک ماہ تک جو ہے یعنی کے ماہ کے پہلے دن تک جو ہے وادیہ کشمیر کے اندر موسمی صورتحال اسی طرح کے رہنے والی ہیں اور بارشیں جو ہے کنٹینو ایک ماہ تک ہونے والی تو اس کے چلتے ہوئے وادیہ کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کے جانب سے یعنی کے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر وجہ کمار بیدھوری کے جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ کل یعنی کے تیس اپریل کو اور منگلوار کو بچوں کو چھوٹیاں دی جائے ایک خاص اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی ابران متو ہوں دیجئے اجازت خدا حافظ